الحمدللہ ہمارے مذہب اسلام میں کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ جس کو ہمیں نہ بتلایا ہو رہنمائی نہ کی ہو ہماری ہمیں اس کا طریقہ نہ بتلایا ہو ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایک اہم سبق بدر کی لڑائی میں ایک کافر شائر کو قید کر لیا شائر تھا قید کر لیا مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی مجھے اللہ کے لئے چھوڑ دیا جائے میری جان کو بخش دیا جائے اللہ کے لئے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھوڑ دے ہوئیں گے لیکن یہ بتاؤ تم شائری کہتے ہو اور مسلمانوں کو کہ خلاف کہتے ہو کافروں کو جنگ پر آمدہ کرتے ہو کافروں کو بھرکاتے ہو کہ مسلمانوں سے جنگ کریں مسلمانوں سے لڑیں مسلمانوں کے خلاف کہتے ہو یہ تم اہد کر لو وعدہ کر لو کہ آگے ایسا نہیں کرو گے ہم تمہیں چھوڑ دے ہوئیں گے تو اس بندے نے وعدہ کیا کہ میں جی آگے سے آئندہ کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی شائری نہیں کہوں گا کافروں کو نہیں بھرکاؤں گا کہ ان سے جنگ کی جائے میں کافروں کو بھرکاؤں گا نہیں مسلمانوں کے خلاف کوئی بات نہیں کہوں گا میں اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا لیکن وہ چھوڑ دنے کے بعد پھر وہ تو اپنے اسی کام پر آ گیا وعدہ کے خلاف ہو گیا مسلمانوں کو جنگ کے لئے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لئے کافروں سے وہی شائری کہنے لگا بھرکانے والی برحال یہ وعدہ سے خلاف ہو گئے دوسری جنگ میں پھر ہاتھ آ گیا اوہد کی جنگ میں پھر کہنے لگا کہ میری جان بغش دی جائے مجھے چھوڑ دیا جائے اللہ کے نبی نے فرمایا مومن ایک سراغ سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا مومن ایک سراغ سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا بس بہرحال اس کو قتل کر دیا گیا تو سبق یہ ملتا ہے ہمیں نبی کی اس بات سے اس حدیث سے کہ جو ایک مرتبہ ہمیں کوئی دھوکہ دے دے دوبارہ اس کو اوپر بھروسہ نہ کریں کسی بھی حالت میں بھروسہ نہ کریں دوبارہ اس کو اوپر جس نے ایک مرتبہ دھوکہ دے دیا دوبارہ اس کو اوپر بھروسہ نہ کیا جائے یہ سبق ملتا ہے ہمیں سیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کہ آپ نے فرمایا مومن دو مرتبہ ایک سراغ سے نہیں جسا جاتا جب اس نے پہلی مرتبہ دھوکہ دیا ہے اور تم نے چھوڑ دیا نظر انداز کیا اور بھروسہ کیا تم نے دوبارہ اس کو اوپر تو پھر یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ دھوکہ نہیں دے دوبارہ بھی دھوکہ دے گا لہٰذا دوبارہ کسی کو پر بھروسہ نہ کریں اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دین سیکھنے کی اور دین پر چلنے کی اور دین کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے دین کی اشاعت کے لئے اللہ تعالی ہمارے وقت کو قبول فرما لے رہے کہ نبی کی ایک ایک بات زمین سے زیادہ قیمتی ہے آسمانوں سے زیادہ قیمتی ہے کاشک ہم سیکھنے والے بن جائیں اور سکھانے والے بن جائیں لہٰذا کسی کو پر اگر بھروسہ کرنا ہو تو پہلے اگر آپ نے کیا ہے بھروسہ تو دوبارہ مت کرنا اگر بھروسہ کے خلاف اس نے کام کیا ہے اس نے دگا دیا ہے دھوکہ دیا ہے دوبارہ مت کرنا ہاں اگر پہلی مرتبہ وہ پورا اترا ہے تو دوبارہ کرو تبارہ کرو زندگی میں سو بار کرو ہجار بار کرو لیکن پہلی مرتبہ اگر دھوکہ دیا ہے تو دوبارہ ضرور دھوکہ دےوے گا غلطی سے سبق سیکھ لے میں غلطی ہو جاتی کہ کوئی بڑی بات نہیں بڑے سے بڑے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے غلطی سے سبق نہ سیکھنا یہ جہالت ہے یہ بری بات ہے ورنہ غلطی ہو جاتی ہے کوئی بڑی بات نہیں سبق سیکھو اس غلطی سے کہیں نہ کہیں اس میں ضرور سبق ملے گا گا اس غلطی میں کوئی بھی غلطی پر نظر دوڑائیں ہم اس غلطی سے ہم ہمیں سبق جرور ملے گا اگر ہم سیکھنا چاہیے تو